دار امان الرحیم کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا مریض جس کو بائی پاس آپریشن کا کھا گیا ہو اس کا بغیر آپریشن علاج ممکن ہے جی بالکل ای ای سی پی تھرپی جس کو نیچنل بائی پاس بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسا جدید طریقہ علاج ہے جو بغیر آپریشن کے بغیر سرجیکل انٹرونشن کے بغیر سٹنٹ کے اور بغیر مریض کی چیر پھاڑ کے کوئی کٹ لگائے بغیر ممکن ہے تو ہمارے پاس اس طرح یہاں پہ محمد سعید صاحب باولپور سے پیشنٹ آئے تھے ان کی ٹرپل ویسل ڈیزیز تھی تینوں شرح ان کی بلوگ دی ان کی ہم نے ای سی پی ترپی کی یعنی ایک گھنٹا سیشن ہم نے روزانہ کے حساب سے پینتیس سیشن مکمل کی اور ساتھ ان کی ڈی ٹاکسیفیکشن یعنی جو اندر باڈی کی ٹاکسنز ہیں کولیسٹول کلشیم سنگ آئرین لیڈ فو انجیکشن کے ذریعے ہم نے ڈی ٹاکسیفائی کر دیا اور باڈی سے ان کی بلوگ پر ختم کی تو الحمدللہ یہ ہم سے ای سی پی کروا کے چلے گئے تھے اپنے علاقے باولپور واپس وہاں سے واپس آب تین چار ماہ کے بعد دوبارہ ہے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس دوران ان کی کیسی طبیعت رہی اور آپ یہ کیسے محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے جو ویورز کو کیا مشورہ جانا کرتے ہیں سری سلام علیکم رحمہ ویورز کو بتائے گا کہ آپ ای سی پی کروا کر گئے ہیں اور آپ کی تینوں شریعانیں بلوگ کرتے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر نے واپس کٹا تھا تو آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے ویورز کیا مشکرنا چاہیے ہیں میں نے باہر کور سیاہ تا جہاں پر رہی توکس کروایا اس کے بعد میں یہاں پہ سکشن مکمل کروا گئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے نہ ہی میرا کو بائی پاس ہوا ہے نہ میرا اپریشن ہوا ہے جسی مشین کے ذریعے مجھے ایسی پی کروائی ہے میں نے اور یہ ڈیٹوکس کروا ہے ماشاءاللہ میں اپنے ذریعے صحیح گزار رہا ہوں الحمدللہ اللہ اللہ کا بڑا حسان ہے مجھ پر اور یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی رحمت سے ہوا ہے اور ڈاٹ سب کی محنت سے ہوا ہے اور یہاں پر عملہ بہت اچھا دوبارہ چیک کروانے کے لئے ہوں میں یہی کہنا چاہوں گا جن دو سے کوئی تکلیف ہے یا اس چیز میں مرتلہ ہیں وہ یہاں رابطہ کریں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھے کے جہاں پاہ رہے ہیں شکریہ جناب بہت شکریہ ہے صحیح صاحب جس طرح آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ the option for patient with no option یعنی ایسے مریض جن کے پاس کسی قسم کی option نہیں بچتی ظاہر ہے مریض بچارہ پرشان بیٹھا ہے گھر میں اس کو بائی پاس ریکمنٹ ہوا ہے اور وہ نہیں کروانے چاہتا یا بعض اوقات ڈاکٹرز ریکمنٹ نہیں کرتے کہ یار آپ کا دل کمزور ہے بہت زیادہ یا دل کی شریعانوں کے position ایسی ہے کہ اس میں ہم یہ ممکن نہیں ہے یا بعض اوقات ساتھ kidney ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے liver ڈیزیز ہے کوئی ایسی contra ڈیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے operation ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں آپ کم از کم یہاں پہ ہمارے رفض تشریف لائیں اسلامباد میں ای ای سی پی کروائیں اپنی اور ساتھ detoxification کروائیں اور اپنے آپ کو جتنے بھی symptoms ہیں سینے میں درد ہونا گبرات ہو جانا سانس پھول جانا دڑکن تیز ہوگی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آستہ آستہ کم ہو کے ختم ہو جائیں گی دوسرا اس کے ساتھ آپ نے اپنی عدویات جو ضروری عدویات ہیں وہ آپ نے جاری رکھنی ہے جس میں آپ کی خون پتلہ کرنے والی ہے blood pressure والی ہے cholesterol والی دوائی ہوگی یا انجینیکل تین چار قسم کی دوائیں ہوتی ہیں وہ یہ الیوپیتھک میڈیسین ہے وہ آپ نے continue رکھنی ہے اور تیسری جو سب سے important چیز ہے اپنا lifestyle modify کرنا ہے اپنے آپ کو کھانے پینے کے حساب سے کوشش کرنی ہے کہ چکنائی والی چیزیں گھی والی تلیوی چیزیں آئل گھی کھانے سے بالکل یہ out کر دیں آپ fresh چیزیں کھائیں fruits vegetable کا استعمال زیادہ کریں بہت بھوک لگے آپ لوگ دوپیر کے ہو یا کسی وقت تو کوشش کریں without oil کھانا بنایا آپ نے چنے اوبار کے گھر میں رکھ لیں یہ لوبیا ہوتا ہے وہ اوبار کے رکھ لیں اوپر نمک میرے اجتماعٹریں ڈال کے آپ لوگ استعمال کریں تو کوشش کریں کہ جتنی بھی بزاری کھانے ہیں یہ جانک فوڈ ہے یہ دامپوف ہے شنواری ہے کڑائی ہیں ان چیزوں سے پریز کریں کیونکہ یہ بہت ہی گندے ترین ایک تو ہوتا ہے نا دو نمبر یہ میرے خلال سو نمبر لگتا ہے کوئی تیل استعمال ہوتا ہے ان میں اور جو گھی استعمال کرتے ہیں انہوں نے ظاہر ہے اس میں کمانا ہے انہوں نے بچت کرنی ہے اپنی تو کوشش کریں یہ بزاری آوائیڈ کریں اور اپنے آپ کو سیتمند اندرست و طوانہ رکھیں اور دوسری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی مریض ایسا ہو جس کو دل کی تکلیف ہے دل کی آرزے میں مقتلہ ہے یا اس کو آگے کوئی بھی بائی پاس کا کہا گیا ہے یا انجیو پلاسٹی کا کہا وہ ایک بار کم از کم ہم سے رابطہ ضرور کرے مشورہ کرے یہاں پہ مریضوں سے ملے ان کے لوائکین سے ملے دیکھیں بغیر آپریشن کے بغیر سرجری کے بغیر کٹ لگائے اور بغیر مریض کے داخلے کے یہ او پی ڈی ٹریٹمنٹ ہے ایک گھنٹے کے لیے آپ نے آنا ہے ٹریٹمنٹ کرا کے آپ اپنا جا کے روزمارہ اپنا کام کریں دفتر جائیں پرائیوٹ جائیں جو بھی اپنا روزمارہ صدقی کے کام ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے تینکیو بہری بچ بہت شکریہ بہت شکریہ سہید سب آپ